بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ ادیان و مذاہب کا سبق نمبر ساٹھ آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے ملتِ ابراہیمی آج کی اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت ابراہیم آرہیم السلام کی ملت کون سی ہے اس سے مراد کیا ہے اور جو اس سے مراد ہے پھر اس میں اس کے کیا قائد ہیں اس کے کیا اعمال ہیں وہ ملت پھر کس طریقے سے اسلام میں اس کا زم ہوا ہے اسلام اسی کے ایک جدید ایڈیشن ہے اس کی تفصیل ہے ملتِ ابراہیمی اس کی تعریف ہر قسم کی عبادت خالص طور پر ایک اللہ کے لئے کرنا شرک اور اہلِ شرک سے مکمل برات یعنی توری اختیار کرنا ملتِ ابراہیمی کی دو اہم مقاصد ہیں نمبر ایک ان خود ساختہ متفرق اور باطل معبودوں کا انکار اور ابتال کرنا اور لوگوں کے لئے بیان کرنا توحید کا بیان کرنا ایک اہم مقصد ہے اور ان کے ابتال کو بیان کرنا متفرق ان خود ساختہ جو معبود ہیں باطل معبود ہیں ان کے بیان کرنا حضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوسرا مقصد توحید کا عملی قیام ہے جو مشرکوں کے شرکیہ عمال سے اظہارِ برات کرنے سے ہوتا ہے جیسا کہ حضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میرے قوم جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں بری ہوں یعنی ملتی ابراہیمی پھر دو باتیں ضروری پہلی بات یہ ہے شرک یا معبودانِ باطلہ کا ابتال کرنا اور بتانا لوگوں کو کہ یہ معبودِ باطل ہیں ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ اصل معبود یہ توحید کا پیغام اس کو پہنچانا اور دوسری اہم اور بنیادی شرط اور دوسرا مقصد بھی کہ مشرکوں کی شرکیہ عمال سے مکمل اظہار برات کرنا یعنی ان سے بیزاری ظاہر کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا کہ اے میری قوم جن کی تم عبادت کرتے ہوں سب سے میں بری ہوں یعنی سورہ کافرون میں کہا گیا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينُ تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین یعنی میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا یعنی اس کی تم عبادت کرتا ہو یعنی اس سے برات کا اظہار کیا گیا ملتِ ابراہیمی سے مراد ملتِ حنیفی ہے مولانا حفظ الرحمن سوہاروی لکھتے ہیں سورِ انعام اور سورِ نحل میں بسراحت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے مقابلے میں ملتِ حنیفی کے دعی ہیں اور ان کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمائع اور ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی وہ ملتِ حنیفی ہی ہے حنیف کی تعریف حنیف کے لغوی معنی ہے جھکنا مائل ہونا پھر بالخصوص گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لغوی معنی تو اس کے مائل ہونا جھکنا کے ہے لیکن گمراہی سے استقامت کی طرف جھکمائل ہونے کے معنی میں حنیف کا لغوی استعمال ہونے لگا سورہ نحل آیت نمبر اکسو تیس اور سورہ یونس آیت نمبر اکسو پانچ میں مشنق کو حنیف کا مدازات قرار دیا گیا اس طرح سورہ روم آیت نمبر تیس میں حنیفیت کو فطرت اللہ قرار دیا گیا سورہ آل عبران آیت نمبر سارسٹھ کی سراحت کے مطابق یہودیت الگ راہ ہے اور نصرانیت الگ اور حنیفیت جو اسلام ہی کا صفاتی نام ہے وہ یہودیت اور نصرانیت سے بلکل الگ ملت ہے حنیف نہ تو یہودی ہو سکتا ہے اور نہ عیسائی بلکہ ایک مسلمان ہی حنیف کے صحیح لقب کا حامل ہے یعنی قرآنی بیان لغوی بیان تو یہ ہے کہ گمراہی سے استقامت کی طرف یعنی سیدھے راستے پہ آ جانے کے وہ حنیف اور قرآنی بیان جیسے سورہ نحل سورہ یونس اس میں شرک کے جو متضاد ہے وہ حنیف یعنی جو اگر آدمی مشرک نہیں ہے یعنی شرک نہیں کرتا تو وہ حنیف ہے یعنی سیدھا راستہ وہ ایک خدا کو ماننے والا اور سورہ روم میں اسی کو فطرت اللہ کہا گیا اگر کوئی آدمی فطرت اللہ پر عمل کر رہا ہے تو وہ ملت حنیفی پہ قائم ہے اور پھر سورہ علی عمران آیت نمبر سر سٹھ میں یہ بتایا گیا کہ حنیفیت ایک تیسری چیز جو نہ یہودیت ہے نہ نصرانیت ہے بلکہ ایک تیسری چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام جس پہ قائم تھے اس وہ ہے حنیف یہودی اور عیسائی جو اس وقت اس وقت کے یہودی یا آپ اسلام کے دور میں جو یہودی تھے وہ یہودی مراد ہے نہ کہ حید موسیٰ اور حید عزد وہ ان سے معازنہ نہیں ہے بلکہ جو موجودہ دور کے عیسائی ہیں ان سے معازنہ یہ ہے کہ یہ لوگ حنیفی نہیں ہیں بلکہ اصل حنیف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور یا جو ان سے الگ ہے یعنی نہ یہودی نہ عیسائی ہے بلکہ فطرت اللہ پر جو عمل کرنے والا وہ حنیفی ہے ملت حنیفی کی عقائد جب یہ تیہ ہو گیا کہ ملت ابراہیمی سے مراد ملت حنیفی ہے اب ملت حنیفی کے عقائد کیا ہے ملت حنیفی اور ملت ابراہیمی دونوں مترادف ہوگئے ملت حنیفی کے عقائد میں سب سے پہلے توحید کا عقیدہ حنیفی صرف ایک الہ واحد کا عقیدہ رکھتے ہیں جو ابراہیم کا رب ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہے اور اسی الہ واحد کو وہ قابل عبادت سمجھتے ہیں نمبر دو نبوت و رسالت ملت حنیفی میں رسالت کبھی عقیدہ موجود تھا وہ حنیفیت کو اللہ کا دین سمجھتے تھے جو اس رب کائنات نے انسانوں کی بہبود کے لئے اپنے رسول مکرم حت ابراہیم اسماعیل کے واسطے سے دنیا میں بھیجا تھا نمبر تین معاد آخرت حنیفی جزا و سلسا کے قائل تھے بہت سے شعراء احناف کے یہاں آخرت کا تصور ملتا ہے بلکہ ان میں ملائکہ تکتیر ملعی عالی حاملین عرش اور جنت و دوزر کا بھی ذکر ملتا ہے یعنی یہ جو تین بنیادی عقائد ہوتے ہیں توحید رسالت آخرت اسلام میں بھی یہ تین بنیادی عقائد بلکہ حریفی بھی یہ تین بنیادی عقائد تھے ایک الہ واحد کا تصور تھا اور انبیاء اکرام کو ماننے کا بھی عقیدہ تھا خاصت طور سے ابراہیم اسماعیل علی السلام کو مانا جاتا ہے انسانیت محبود کے لئے آپ کو نازل کیا گیا تھا اور آپ کے خاندان میں نبوت پہ حج یہ احناف مشکین عرب تمام کے دینی عبادت تھی اور وہ برابر ہر سال ادا کرتے تھے اس کے تمام مناسق ارکان اور عمال ہمیشہ باقی رہے احرام تلبیہ تواف مینہ کا قیام مزدرفہ کی شدگزاری عرفات کا وقوف قربانی زبیحہ تواف ودا اور دوسری تمام سورن عبراہیم بی میں سب پر عمل ہوتا رہا یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں جیسے حج ہوتا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے حج کیا تھا جو ان کی سنت حج سے متعلق وہ ہر دور بے زندہ رہی چاہے اس پر عمل کرنے والے کم لوگ رہے ہو یا زیادہ رہے ہو لیکن وہ سنت کا میں انقطع نہیں آیا تسلسل رہا عمرہ سال بھر بالخصوص مقدس مہینوں کے دوران مکی اور غیر مکی عرب قرب و جوار اور دور دراز سے عمرے کے لئے آیا کرتے تھے ملت حنیفی میں عمرہ بھی تھا نماز اسلام کی طرح ملت حنیفی میں نماز سب سے اہم رہی دین ابراہیمی کے بقایہ میں سے ایک دن کی نماز بھی تھی اسے کفار قریش ادا کرتے تھے روزہ دین حنیف میں بھی روزہ فرض رہا جیسا کہ قرآن نے کہا یا 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 اسلام میں رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا لیکن ملت حنیفی میں بھی روزہ فرض تھا جسے کیا اسلام کے پہلے آشورہ کا روزہ فرض تھا محرم کے مہینے میں اس طرح اس کے رابعہ یہ ملت حنیفی سے ہی سلسلہ چاہا یہ نماز حاج عمرہ یہ سب ملت حنیفی کی عبادات تھے اور نماز کے خاص طور سے آپ اسلام کے زمانے میں دن کی ایک نماز تو فرض تھی اور کفار قریش وہ ادا کرتے تھے یعنی ہلکی سی رمک ملت حنیفی کی باقی تھی اعمال تحنس در رمضان قریش مکہ اور دوسرے احناف پہ یہ روایت تھی کہ وہ سال میں ایک مہینہ حیرہ یا دوسرے مقامات خلوت میں پورا مہینہ گزارا کرتے تھے اس کی لئے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے اور اگر بیچ میں ختم ہو جاتا تو واپس گھر آ کر لیتے اور پھر واپس مقام تحنف میں چلے جاتے خطنا یہ خالص سنت ابراہیمی ہیں جسے خسال آشرہ یا دس نبیوی سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے تاریخ میں سب سے پہلا خطنا حید ابراہیم علیہ السلام نے کیا جس پر ملت حنیفی مسلسل عمل بیر تحنف یہ اس کو عام طور سے موجودہ وقت میں یوں کہہ لیے کہ اعتقاف کی جو صورت ہوتی خاص طور سے رمضان میں کی ایک رمضان میں خلوت میں زندگی گزاری آتی ہے اور کھانے پینے کا سامان اسی مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پہ آدمی اعتقاف کرتا جس مجھد میں تو آف اسلام سے پہلے بھی یہ ملت حنیفی کا عمل ہے کہ ایک مہینے کیلئے سال میں ایک مہینہ اہل عرب خاص کر لیتے تھے کی اس مہینے میں کسی خاص مقام پہ تنہائی کی زندگی گزارنی ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے ذکر میں مشغول رہنا ہے اور وہ مہینے بھر کھانا پینا لے کے آتے تھے یا پھر بیچ میں ختم ہو جاتا تو لینے آجاتے تھے ایک خاص مقام فلسکر رکھاتا اس عمل کو تحنف کا عمل کہا جاتا تھا نبوہ سے قبل آپ بھی غار حرام میں تحنف کی عمل میں مصروف رہتے تھے ختنا یہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ خسال عشرہ میں سے بھی غسل جنابت دین حنیفی اور دین اسلام دونوں میں جنابت کے بعد غسل کرنا فرض ہویا تھا عربوں میں غسل جنابت کا رواج اسی دین ابراہیمی کی تابطاری سے آیا تھا اللہ کے نام سے زبیحہ دین حنیف میں تمام جانوروں کو خواہ وہ خودی کی ہوں یا قربانی کی ہوں سب کا زبیحہ صرف اللہ کے نام پر ہوتا تھا شراب نوشی ملت حنیفی میں شراب نوشی حرام تھی احیاء ملت حنیفی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی اس کا احیاء کیسے احنا فارب اور دین حنیفی کے پیرو نے ملت حنیفی کو زندہ رکھ کر دہرہ فریضہ انجام دیا یعنی آف اسلام کی آمد پہ ملت حنیفی زندہ تھی کم تعداد میں لوگ تھے لیکن زندہ تھی اس پر بھی عمل کرنے والے تھی ماضی کی ملت حنیفی کو زندہ رکھ کر دہرہ فریضہ انجام دیا ماضی کے میراز کی حفاظت اور مستقبل کی تعمیر کی ہمواری عرب سماج میں یہی وہ فکری اور دیری طبقہ تھا جس نے اپنے عقید و عمل سے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا منتظر ایک دنیا کو بنایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرابی سے عرب کے سرزمین سرش آسمان بنی تو یہی احناف اور حنیفیت کی روح تھی اس نے سب سے پہلے بیرست محمد کو قبول کیا اور اسے اصل دین حنیفی تبعی یعنی آپ سلم کی آمد سے ملت حنیفی کا احیاء ہو گیا خلاصہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جانا کہ ملت ابراہیم کیا ہم نے سمجھ لیا کہ ملت ابراہیم کیا ہے اور کس شکل میں ہے تو پھر اس کی تاریف اس کی تفصیل پڑی ہم نے جو ملت ابراہیم ہے اس کی تفصیل کیا ہے اس کی تفصیل کی جب یہ جان لیا کہ وہ ملت حنیفی کی نام سے مشہور ہے تو ملت حنیفی کی سب سے پہلی تاریف پڑی ہم نے پھر ملت حنیفی کی عقائد پڑے پھر ملت حنیفی کے عبادات پھر ملت حنیفی کے اعمال اور اس کے بعد ملت حنیفی